تو ہائی گائز 2023 عید پر علیز ہوئی سلمان خان کے مووی کسی کا بھائی کسی کے جان کے بات کرنے والے باکس آفیس میں ڈی نمبر 22 چل رہا ہے کتنا قوشن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کتنے شوز ہیں اس کے پاس اور بولا کے ساتھ کمپیر کرنے والے ہیں تھوڑا تھوڑا گائز کیونکہ مووی یسٹ لگ بگ تھیٹر کے باہر ہونے کے کگار پر ہڑی ہے جس طرح بھی یسٹ اس کے پاس شوز ہے کیا بولا کے پاس اتنے شوز کے اس ٹائم یا پھر زیادہ کیا اس نے سب ملک سب سے پہلے ملک کسی کا بھائی کسی جان ہے پہلے گوٹ نے ٹیک لیے کیا گائز اس کی بھی بات کرنے والے ہیں ایڈ ساتھ میں گائز ایسا کیا ہو گیا کہ اتنے کم نمبر سے آئے اس کی بھی بات کرنے والے ہیں اس سے پہلے چھوٹیز چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلتے سے کرلے سبسکرائب دیکھو گائز سب سے پہلے نمبر سے جان لیتے ہیں کہ اس کے ابھیدتہ کتنے آئے ہیں تو بھی آیا ستائیس لاکھ یہ میرے دیکھ کر اچھا لگا کی ورکین ڈیس میں اس نے نمبر سے وہ مینٹین کر کے رکھے ہیں اس کے بعد تھرسلے کو آیا پچیس لاکھ آئیس اچھے نمبر سے نکل کے سامنے آئے اور تھرسلے میں پاک کروں منڈی ٹیوزرے بیڈنس کے پاس ون تھاؤزن پلس شوز تھے تھرسلے کو ساڑھے آٹھ نو کے بیچ میں شوز رہی ساڑھے آٹھ نو سو کے بیچ میں شوز رہی آج کی بات میں بات کرتے ہیں کتنے شوز ہیں سب سے پ 3 هفتوں کا اس کا کتنا ہوتا ہے ڈیو میکینٹی نیٹ گروس ورڈ بائیڈ اس کا نیٹ ہوتا ہے 1 1 1 1 کروڑ 113 کروڑ اس نے دومیشٹی نیٹ کیا ہے گروس ہون تھرسلے ورڈ باکس آفیس میں 185 کروڑ اس نے کرسلے کیا ہے یعنی بید میں نے ایک دیرو ہفتہ پہلے پہلے فوجات آپ کو 1 15 کروڑ کے آس پاس یہ دومیشٹی نیٹ کے لائف ٹیم کرسل کر سکتے ہیں وٹ گائز سدنلی پھر سے مووی کو کلاشن ہے وہ گئی رہا اور 112 کرو لائف ٹام یست مجھے اب بھی دیکھ رہی ہے یعنی گائز اگر ایسی بات ہے تو گائز یہ مووی یست میں اس کی پریڈکٹ کی بات کروں گائز تو فلاپ اور بیلو ایوریج گائز کو زیادہ ٹیک ملے یعنی گائز اگر میں دو یار تریس کی بات کروں گائز سب سے پہلے سنوان خان کی بات کروں دیکھو اس مووی کے نمبر سے کیوں گی رہے ہیں نمبر ون کارن میں نے بتایا تھا سبی کو کی اس کی سٹارگاست ہے میرے کو تو سٹارٹنگ سے ہی اچھی نہیں لگی تھی اور جو اس کے 100 پلیس یا دومیسٹی نمبر سے گئے ہیں وہ صرف صرف سلمان خان کی بجر سے ہی گئے اگر وہ اس میں نہیں ہوتے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا کہ یہ 100 کروڑ کے آس پاس کلاشن کر لیتی باقی ایکٹر کی میں اگر ایکٹنگ کی بات کروں گائز تو مجھے پور ایکٹنگ لگی اور نمبر سے مووی کے وہ بھی پور نمبر سے ہی لگی ہیں بگ بوز سے آپ کوئی بھی اٹھا کے مووی میں ڈال دو گے تو ایسا بیسا چلنے والا نہیں ہے اور یہ کوئی ساؤت نہیں ہے یہ ہندی یہ نورت ہے یہاں پہ کونٹینٹ اچھا ہوگا تب ہی مووی باکس آفیس میں ایکٹرائشن کرے گی چاہے پھر آپ کا نام سلمان خان کیوں نہ ہو کوئی بھی نام ہو اور ایسا بیسا اب کچھ بھی نہیں چلنے والا ہے دیکھو آئی ڈیونز پہلے والی نہیں رہی ہے کہ بیو گھر بنا لوگی چلو کوئی مووی بناو چل جائے گی ایسا بیسا اب یسٹ کے نام چلنے والا نہیں ہے آپ مہا باری کے بعد جتنی موویز ڈاکی دیکھو نا گائز یسٹ کوئی بھی ریسپورس اچھا نہیں مل رہا ہے کونٹینٹ اچھا بناو تو پانسو کروڑ بھی جائے گی کونٹینٹ بورا ہوگا جو کئی بار دیکھ لیا ہوگا چلنے والا نہیں ہے کچھ یونیک لاؤ دیکھو میں نے بتا ہے اگر سلمان خان کو چھوڑ لوں تو باقی کوئی چانسی نہیں چلنے کے فرحہ سماجی وہ سٹارٹنگ سے تو انہوں نے اچھے خاصے نمبر سے دیا میں نے دیکھا تھا وہ پندرہ پندرہ سیکنڈ سیکنڈ سیکلپ چھوٹی چھوٹی ڈالتے رہتے تھے اپنے ٹویٹر ہینڈلز شوشل میڈیا کی طرف کچھ نہیں ہوا میں بتا دوں آپ کو اس اس راجہ مولی جیسے اس اس راجہ مولی کا جب بھی کسی مووی کے نام جھوڑتا ہے تو وہ آر ٹائم مووی کے نام بھی جھوڑ جاتا سٹارٹنگ سے ہی اور جب فرحہ سماجی کا نام جھوڑتا ہے کسی مووی کے اندر جیسے ابھی اسے مہا ابھی اکشنگمار کی ہرا فیرے بغیرہ نام جھوڑا تھا تو پہلے بول بول گریب بول رہی تھی کہ یہ فلاپ ہو جائے ایسا ہی ان کا ہوتا ہے اگر بہت ڈریکشن اچھی بھی کریں گے تب بھی ایسا ہی ہوگا اور یہاں پہ بھی ہوا ہے ہم نے بڑے بڑے کریٹس کو دیکھا ہے یہ مووی فلاپ جب خوئی جب فلاپ نہیں ہوئی جب نمبر کافی کم آ رہے تھا سبھی کو پتا تھا سلمان خان کو اپنے آنکھیں کھول لینی چاہیے بھائی لوگ تھے جب مووی آئی تھی سینما گروہ تب بول رہے تھے کہ یہ مووی کافی اچھی ہے اس کے ساڑھے تین فور ہاف سٹار دے رہے تھے اور اس کے بعد یہ بول رہے تھے سٹارڈم بگر ہے یہ اتنا سٹارڈم کو دیکھ کر یہ نمبر سلمان خان کو دشتہ نہیں ہے بگر ہے بگر ہے اور یہ کیا مووی ہے اور ان کو کچھ اچھے ڈریکٹر کی تلاش ہے ان کو روحیت شٹی اینڈ ایسا اس نوچ مولی کی ضرورت ہے یہ بھی بولتے ہوئے میں نے دیکھا ہے وہ چھوٹے موٹے بڑے 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 تھے سو ہو گیا سو ہو گیا بات کرتے ہیں اب اس کی یہاں پہ میں نے بتا دیا سبھی کو ہے نا ڈے نمبر ٹوانٹی ٹو اہاں میں نے بولا تھا سٹارڈنگ سے بولا کے ساتھ بھی کامپیر کر کے دو گائیس یہ مووی اپنے 22 دن میں گھوٹ نے ٹیک چکی ہے ڈے نمبر ٹوانٹی 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 وہ چلی گئی تھی تب بھی وہ ایک روڈ کی آسپا ڈے نمبر ٹوانٹی 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 ٹو پچاسی لاکھ روشن کیا جانے ہی جہاں پھر ڈے نمبر ٹوانٹی ٹوہ پچاسی لاکھ کیا تھا یا پھر ڈے نمبر ٹوانٹی میں نے چیک نہیں کیا ہے دیکھ لینا بھلے لیکن 20 دن تک اس نے ایک روڈ سے نیچے وہ نہیں آئی تھی अگر وہ یہاں تک میں رائٹ ہوں اور یہاں پر کسی کا بھائی کسی کی جہاں اپنے 22 دن تو اس نے چلو ٹھیکٹا آ رہا لاکھوں میں تو آ چکی تھی لیکن ڈی نمبر 23 آج کی باگرو گائز تو 145 شوز ہیں کی اول 145 شوز ہیں اور یہاں پہ دیکھوں میں تو کم سے کم 14 15 دن پہلے ہی بولا سے کسی کا بھائی کسی کی جان کی باگرو تو اس نے گوٹین ٹیک ہے یہاں پہ تو گائز اس کا مطلب کیا بولوں میں اب آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر لو تو گائز یہ ہو گیا اب سب کچھ تو اگر میں دو یا تریس کی بات کروں نا گائز اب تک لسٹ کی جو میری لسٹ ہے پتھان نمبر ون پہ اب بھی تک جو ابھی مووی رنی پہ چل رہی ہے تھیاٹر میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں فیلال کے لئے جو لگوا تھیاٹر سے باہر ہو جو گیا اور نمبر ٹوپ ہے تو جوٹھی میں مکار دیکھو تو جوٹھی میں مکار بیسے دیکھا جائے تو اس کا لفڑا تھا پہلے پچتر کروڑ ستر کروڑ بجٹ بتایا گیا اس کے بعد ایک سو چالیس پھر ستر پچتر یہ ہم نے رنمیر کمور کی مووی کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھا ہے برم مستر مووی آئی تھی تب بھی پروڈوسر فگر بکر رہا ہے ایسا ہی بھولٹا فولٹا ہی دی رہی تھی یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا چھوٹ نمبر ٹو پہ رکھو اس کو فیلال کے لئے نمبر ٹری پہ ابھی میری لسٹ میں ہے میسیس چیٹری ورسس نوروی رانی مکار جی کی یہ مووی بکاس مووی کا بجٹ کم تھا اور مووی یہ خیٹ مووی رہی تھی یہ کوئی وہ ایوریج ایوریج یا پھر کچھ ایوریج بھولو کہ کچھ لوگ بیرا ایسا ایسا کچھ بھی نہیں یہ مووی خیٹ مووی تھی اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آتی ہے میری لسٹ میں بولا اور پانچھے نمبر پہ آتی ہے میری لسٹ میں ابھی فیلال کے لئے کسی گوائی کسی کی جان باقی دیکھتے ہیں باقی جو لگوائی تھیٹر سے باہر ہو چکی ہمیں ان کی بات کر رہا تھا باقی اس نمبر دیکھوں گے نمبر دیکھوں گے تو پھر تو تھوڑا اُلٹا فُلٹا ہو جائے گا اپنی لسٹ بھر بھی بجٹ دیکھ کے ہی مووی کا پتہ چلتا ہے کہ مووی کس لیول پہ جانے والی ایسا تو رادے شام آئی تھی پرواز کی اینڈ اس کے بعد کیا بولتے ہیں اس کو ساہو مووی بجٹ کافی زیادہ تھا تب ہی بولتے تھے کہ پرواز کی مووی چلی نہیں ہے پچھلی دو موویز دیکھوں گے لیکن ان موویز کا کچھ اٹھا کے دیکھوں گے نا ڈی 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 ڈو سو دو سو تو انہوں نے بھی کیا تھا اپنے یہاں پہ ڈومیسٹی بھی دیکھوں گے ورلڈ وائٹ بغیرہ زالہ ہی کیا تھا ایون اور پھر کیا ہوا بولنے کی کیا ضرور تھی کہ مووی بغیرہ فلاپ ہوگی ایسا بیسا بجٹ زیادہ تھا تین سو کروڑ پلس دونوں کا بجٹ تھا اس لیے بولنے سے سب ہی بغیرہ ہے یہ ختم بغیرہ ہے اب نہیں چل رہی ہوں ان کی موویز تب ہی میرے ابھی فیلال کے لیے اپنی بھی لسٹ مویز جرور دانا کہ آپ کے حساب سے کیا یہ ہی لسٹ ہونے چاہیے ٹاپ فائف ہیں یا پھر کوئی آگے بچ بھی ہے کومنٹ سیکشن میں جرور دانا یا پھر میں کوئی موویی یسٹ کے ٹائم بھول گیا ہوں باقی سب ہی کے لیے تو اتنا ہی ہے کسی کب آئے کسی کی چاند کی ہماری یسٹ کے ٹائم یہ فائنل ریپورٹ ہے میبھی ساٹھے سنٹے آ جائے تو آ جائے اس کے بعد آپ کو پتا ہے 145 شوز میں ایک ڈیر لاکھ ہی موویی کوئیشن کر دیا باقی اتنا پکڑ گے رہنا باقی پروڈوسر فگر تو آسوی کو پتا آپ آنے والی نہیں آئے گی تو جرور بتاؤں گا آسوی کو باقی سب ہی کے لیے تو اتنا